خواتین ڈینٹس کا مردوں کا علاج کرنا خواتین ڈینٹس اگر کسی ہاسپٹل میں کام کریں جہاں انہیں مرد اور عورت دونوں کا علاج کرنا پڑے تو ان کی انکم حلال ہوگی یا حرام انکم تو دیکھیں حلال ہوگی کیونکہ وہ دانتوں کے علاج کی ہے نا باقی اس میں ایک عورت کے لیے کسی میل کا علاج کرنا دانتوں کا بلکل ناجائز ہے حرام ہے اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ پورے دانت کے موں میں گھسکے علاج ہو رہا ہوتا ہے بڑی ہی بیغیرتی ہوتی ہے ڈینٹس ہاسپٹل میں جو ہم نے دیکھی ہے مریض تو بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے وہ تو ہاسپٹل میں گیا اب اس کو تو جہاں مردی وہ بھیج دے وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیمیل میرے لیے میل کا انتظام کرو لیکن فیمیل ڈاکٹر مجبور نہیں ہوتی اس کے تو دانت میں درد ہو رہا ہے نا وہ تو مجبور ہے دانت سے مرا جا رہا ہے بعض دفعہ انسان کا اثر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو کہہ دے یا ہسپٹل کی انتظامیں کہہ دے کہ میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو تو پھر تو اس پر واجب ہے کہ وہ میل ڈاکٹر کا انتظام کرو ہے پیشنٹ فیمیل سے علاج نہ کروائے یعنی دانتوں کا وجہ اس کی واضح ہے کہ وہ بالکل ایسے نا موہ کے قریب آکے پورا اندر گسرے اس سے زیادہ مرد اور عورت کا اختلاط ممکنی نہیں ہے لیکن عام طور پر شنوائی ایک نورمل آدمی کی جو تو زیادہ پاورفل نہ ہو اس کی شنوائی ہوتی نہیں ہے ہسپٹالوں میں وہ دانت کے در سے تکلیف میں ہے وہ جا کے کہے گا میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو تو ہسپٹال والے بولیں گے پتلی گلی سے نکل یہاں سے ہم تیرے لیے الگ سے میل کا انتظام کریں اور تیری بیوی کے لیے فیمیل کا اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس تو اس لیے پیشنٹ کے لیے تو کسی حد تک مجبوری ہے وہ درد ہو رہا ہے اس کو مجبور ہے کوئی دوسرا ہسپٹال نہیں ہے تو اس میں بھی پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک دفعہ کم از کم بول لے کہ میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے لیکن پھر وہ ہے کہ وہ علاج ہی کو فوکس کرے اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے لیکن لیڈی ڈاکٹر بہرحال مجبور نہیں ہوتی تو اس کے لیے بالکل ناجائز ہے کہ وہ میل پیشنٹ کا علاج کرے دانتوں کا لیکن دیکھیں یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو ہے آج کل جو ہمارے ما شاء اللہ ڈاکٹر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان میں لیبرالزم اتنا پھیل گیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اہمیت ہے ان کے دل میں پیسے کی بھی ہے اللہ تو ڈشنری سے نکال دیا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کون ہے چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں دخیہ نوسی ترقی کرو دانت کا علاج کرو میلو فی میلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اور اس میں جو ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا وَتَّقَلْ تُمُوهُ وَرَاَكُمْ زِهْرِيَا قوم نے ان سے شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کرو تو انہوں نے کہا بھئی تم عبادت کرو اللہ اللہ کرو تم کیا فضول باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے تو تم ہمارے قوم کے ہو اس لئے ہم نے برداشت کیا ہے تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں قوم کا تو پھر بھی خیال ہے اللہ کا بلکل بھی خیال نہیں ہے اور تم نے اللہ کو تو پیچھے پھیک دیا ہے بلکل اپنی پیٹھ کے پیچھے مسترد کر دیا ہے تو آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا غریب طبقہ پھر بھی کسی درجے میں اللہ کو مانتا ہے آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کرنے ڈر جائے گا ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا جو ہمارے سائنسدان بن رہے ہیں اور جو ہمارے ہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں جو زیادہ ہے یا پیسہ جس کے پاس زیادہ آ گیا سب کی بات نہیں کر رہا خیر والے لوگ بھی الحمدللہ ڈاکٹروں میں ہم نے خود دیکھے ہیں سائنسدانوں میں جو ملک کے سائنٹسٹ ہیں ان میں ہم نے دیکھے ہیں اور تاجروں میں بھی دیکھے ہیں لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیسہ آیا ایڈوکیشن آئی تو اللہ تو ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا ان کو بتایا جائے یہ پردہ فرض ہے اور یہ یہ فرض ہے تو کہتے ہیں بھستے ہیں ٹھٹھے مارتے ہیں کہ بھئے کیا مولویوں کی باتوں میں پڑھے دوں تو اس لیے میں لیڈی ڈاکٹروں سے کہتا ہوں جو ڈینٹسٹ ہیں آپ مردوں کا علاج کریں اگر قیامت قائم نہیں ہوئی اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر قیامت قائم ہوئی اور خدا نے حساب لیا کہ اس تنی بڑی بے شرمی اور بےہدگی آپ نے کیا سوچ کے کیے تو پھر آپ تیار رہے ہیں اس عذاب کے لیے خدا آپ کو میڈیکل سائنس کی وجہ سے نہیں بخشے گا خدا سب سے پہلے اپنے حکام دیکھے گا میرے حکام کو فالو کیا یا نہیں کیا تو انسانیت کی جان بچانا بھی بہت بڑی عبادت ہے لیکن شریح حدود میں رہ کے ہاں کہیں مجبوری ہو پیشنٹ تڑا پر آئے اور کوئی میل ڈاکٹر کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر ایک مجبوری کے حکام بہرحال الگ ہوتے لیکن نورملی عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے جو لیبرل لوگ ہیں آج کل براؤٹ مائنڈڈ بھی بہت ضرور سے زیادہ بن چکے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں میں جانتا ہوں گھروں کے حالات میں آپ کو بدگمان نہیں کر رہا کے پاس نہیں ہے اچھی اچھی عورتیں میل کا علاج کرتے کرتے گھز گئی ہیں یعنی اس کے موں کے اندر گھز گئی ہیں وہ اور بھاگ گئی ہیں گھروں سے اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری بیوی کیا کر رہی ہے اور بہت سے میل ڈاکٹر خوبصورت لڑکیوں کا علاج کرتے کرتے زانی بن گئے ہیں صبح و شام لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں ان کی بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور جب یہ بغیرتی کا میار تھوڑا اور زیادہ اوپر ہوتا ہے تو پھر مرد کو پتہ بھی ہوتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کمائی آ رہی ہے آنے دو اور عورت کو پتہ ہوتا ہے میرا شوہر صبح و شام کیا کچھ زنا کر رہا ہے کوئی بات نہیں پیسہ آ رہا ہے آنے دو تو یہ بغیرتی کے الحمدللہ ٹاپ لیول پہ ہماری قوم جس طرف جا رہی ہے تو کوئی بدنے دس پندرہ سال میں بغیرتی انشاءاللہ یہ میں انشاءاللہ تنظیہ کہہ رہا ہوں یہ عروج پر ہوگی تو اس لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے لیڈی ڈاکٹر سے ویسے علاج کرانا اس میں تو انسان ریزرو ہوتا ہے وہ ادھر بیٹھی ہے آپ ادھر بیٹھیں یہ جو آج کل سیٹ اپ چل نکلے ہیں دینٹس کا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بلکل دینٹس لیڈی ہے وہ آپ کے بلکل اس کے قریب آ کے آپ کے موں کے قریب آ کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے تو اور پھر اس پہ واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ وہ تو اتنے عرصے سے علاج کر رہی ہے وہ تو کسی فتنے میں مفتلا نہیں ہوئی دیکھیں فتنے میں مفتلا ہونے کے لیے ٹائم نہیں لگتا پہلی بات تو یہ دوسرا ہر وہ چیز جو فتنے کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے آئے دن پولس پکڑتی ہے نا گاڑیوں سے چرس حالکہ اس بات کا امکان ہے وہ چرس بیچنے والا کہہ گا میں تو لے جا کے بات رہا ہوں لوگوں کی مرضی پیئے نہ پیئے سارے تھوڑی چرس پیتے ہیں حالکہ چرس تو پھر کھلے آم بٹتی ہے پھر بھی پیتے سب تھوڑی ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا پیتے نہیں ہیں لیکن جو پی رہے ہیں وہ بھی تو اسی وجہ سے پی رہے ہیں نا کہ کھلے آم بٹ رہی ہے تو مجھے پتہ ہے ساری لیڈی ڈاکٹر زینا نہیں کرتی سارے فی میل ڈاکٹر زینا نہیں کرتے لیکن جو کر رہے ہیں وہ اسی بہہائی کی وجہ سے تو کر رہے ہیں اتنا فری ہونے کی وجہ سے تو کر رہے ہیں تو سب پہ پابندی لگانی پڑے گی جب ہمارے مذہب نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو اب ہمیں آگے جانے کی ضرورتی نہیں ہے تو اس لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ میل علاج نہ کرائے اور فی میل وہ میل ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے اس کا خیال کریں یہ اللہ کی حدودیں ان پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے دم کرنے کی اجرت لینا ثابت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہترین اجرت ہے کیا یہ بات صحیح ہے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا تھا اور اس کی اجرت بھی لی تھی اور نبی نے فرمایا بہترین اجرت ہے لیکن میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ دم کرنے کی اجرت جو آج کل لی جا رہی ہے یہ اللو بنانے کی اجرت لی جا رہی ہے دم کرنے کی نہیں لی جا رہی دم تو دیکھیں کسی سے بھی کروا لیں مسجد کے مولی صاحب ہیں ان سے کہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھوک لگا دیں تو اپنا جو ٹائم انہوں نے خرچ کیا اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ آج کل اس کے کچھ لوگ پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو دم کرنا آتا ہے یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں بڑے ماہر ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے ان کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس میں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی دم کر دے آیت الکرسی پڑھ لے کوئی بھی نیک آدمی مسجد کے امام ان سے کروالیں یا کوئی بھی آپ کے خاندان میں بزرگوں نے کوئی بھی اسے کروالیں آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جو ٹائم وہ خرچ کر رہا ہے اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں لیکن آج کل جو پروفیشنل بیسز پہ یہ کام ہو رہا ہے یہ ڈرامے باز لوگ ہیں اور یہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے ہمارے دم میں دمہ دم ہو جائے گا تو یہ دھوکہ دے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی عجرت کو میں حلال نہیں سمجھتا